بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز جو ہے مضبوط ہو آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو جائے گی اور ہر شخص تک پہنچے گی تو چلتے ہیں خبروں کی طرف ایک تو یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو development جو نئی ہوئی ہیں وہ تو میں نے اگری ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی لیکن یہ ملک جو ہے پاکستان جو ہے کس طرف جا رہا ہے کون اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے اوپر ایک میری جو رائے ہیں میں آپ کو دوں گا اور دوسری جو ہے شہر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہ غدار ہیں یا establishment کے بندے ہیں تو آپ کو پھر میں آپ کو تھوڑی سی ان کی بات ایک بتاؤں گا میں اس کے اوپر جو ہے ایک چیزیں جو ہے کٹھی کر بھی رہا ہوں کہ کیا شہر افضل مروت صاحب واقعی ایسا ہیں یا نہیں ہیں تو میں وہ مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو وہ ویڈیو مکمل ایک شہر افضل مروت کے اوپر بناؤں گا کہ جس کے اندر میں سب چیزیں جو ہے میں آپ میں یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا شہر افضل مروت صاحب اس کے اندر غدار آپ کہتے ہیں یا آپ جانتے ہیں یا آج آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غدار ہیں یا نہیں ہیں تو میں وہ چیزیں آپ کے آگے رکھوں گا تو آج جو development ہوئی ہے پاکستان کے اندر وزرعظم کی جرنل وزرعظم کی تو میں نے اس کو جو ہے جرنل وزرعظم کا نام دیا تو ابھی جو ہے مولانا فضل امان بھی اس کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاکستانیوں کا نہیں یہ establishment کا جو ہے بندہ ہے تو میں کھل کے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ جرنل وزرعظم ہے جرنوروں کا جو ہے وزرعظم ہے تو کمیڈین وزرعظم ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمیڈین وزرعظم جو ہے جس نے جو پچھلے بیس مہینوں کے اندر کیا تو میرے خیال سے ابھی تو پچھلے بیس مہینوں کے اندر جو اس نے کیا آپ اندازہ لگا لیں اس بیس مہینوں کے اندر اس نے جانی کہ اس کے پاس ایک تو بائیس ارب ڈالر جو تھے موجود تھے تو جو باقی کرزہ لیا گیا وہ الگ ہیں تو وہ بائیس ارب ڈالر اور باقی کرزہ لیا گیا پچیس ارب لگا لیں آپ ٹوٹل تو پچیس ارب ڈالر میں سے یہ چھوڑ کر یہ شخص گیا تین ارب ڈالر آپ اندازہ لگا لیں تین ارب ڈالر بائیس ارب ڈالر یہ فیروہون جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان جرنیلوں نے اور یہ اس بغوڑے نے بغیرت نے اس کمیڈین وزیراعظم نے جو ہے کمیڈین جرنل وزیراعظم نے تو اس نے ہڑپ کر دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر یہ جب پچیس ارب ڈالر کے اندر یہ بیس مہینے ملک نہیں چلا سکا یہ خنزیر یا ابلیس یا فیروہون یہ لانتی تو آپ اندازہ لگا لیں تو یہ ابھی پاکستان کے اندر جو ہے تین ارب ڈالر پڑا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں پھر یہ تین ارب ڈالر میں کتنا چلا سکے گا ملک کو اگر آئی ایم ایف اندازہ کو طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں آئی ایم ایف اگر پاکستان کو کرزہ دیتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ خان کے کہنے کو اوپر وہ چھوڑ دیں گے کیونکہ آئی ایم ایف اوپر جو قبضہ ہے وہ امریکہ ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو امریکہ نے کیا کرنا ان کو کرزہ دینا ہے آئی ایم ایف نہیند کو کرزہ دینا ہے لیکن اس سے دو تین چار چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی آپ کو آپ کے دماغ کے اندر آ جائیں گی جو کل کو جب خان صاحب کی حکومت آئے گی تو یہ خان صاحب کے لیے یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوں گی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اندر کیا چیزیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے یہ کھل کر پتا چل گیا یہ پاکستانیوں کے سامنے یہ چیز آ چکی بلکہ پاکستانیوں کی کیا دنیا کے سامنے یہ چیزیں آ چکی کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر آئی ایم اف کا کیا دخل ہوتا ہے تو یہ چیز کھل کے سامنے آ جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں یہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ کسی ملک کو کہ یہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر دہشت کر دی ہے اس ملک کے اندر جو ہے سہی الیکشن نہیں ہوا ہے تو یہ لوگ کل کو کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر کسی کو کہیں گے تو وہ پاکستان کی مثال دیں گے کہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر نے عوام نے آپ کو یہ ای میلز کی اس نے خط لکھا ہے پاپولر لیڈر نے پاکستان کے جو جیتا ہوا الیکشن اس کو دانلا کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے جنرلوں نے جنرلوں نے اور ان پارٹیوں نے پی ڈی ایم کی چوردہ پارٹیوں نے مل کر الیکشن کمیشن نے اور چیف جسٹس نے تو آپ نے ان کو قرضہ کیوں دیا تھا ایک تو جواز پوری دنیا کے پاس جس ملک کو اوپر بھی یہ یہ الیگیشن لگانے کی کوشش کریں گے یا کوئی پابندی لگانے کی جیسے ایران کو اوپر انہوں نے لگائی تو ایسی کوئی پابندی لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ ملک ان کو آئینہ دکھائے گا اور پاکستانیوں کو بھی کھل کر پتا چل چکا یہ تو اچھے بات ہے دوسری جو بات ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے میرے خیال سے زیادہ تر تو لوگوں کو پتا ہے تو میں پھر بھی میں جو بات کرتا ہوں دیکھیں میں کھل کے کرتا ہوں میں جنرلوں کے باپ کا نہیں کھاتا اگر کوئی کہے کہ میں جنرل ہمیں کما کر دیتے ہیں اگر کوئی کہے اگر کوئی کہے کہ جنرل آسم منیر مجھے کما کر دیتا ہے جنرل ندیم انجم مجھے کما کر دیتا ہے تو یہ مجھے کما کر نہیں دیتا ہے بلکہ یہ میرے ٹیکس کے پیسوں کا کھاتے ہیں تو ہم ان کا نہیں کھاتے میں سیدھی کھل کر بات اس لیے کرتا ہوں پاکستانیوں کہ آپ قبر کے اندر اتر جائیں گے لیکن آپ کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا جب آپ سے یہ سوال ہوگا کیا آپ نے ان کو پوچھا تھا ان سے جواب مانگا تھا تو کل کو آپ کو قبر کے اندر یہ جواب دھنا پڑے گا کہ آپ کے اوپر جو مسلط تھے جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر پلتے تھے چلتے تھے ان کے بچوں تک امریکہ میں فرانس میں اسٹریہ میں لندن میں یورپ کنٹری کے اندر جو ان لوگوں نے ان کی جو بلڈنگیں ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ ہمارا ہے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے تو آپ کو یہ سوال ہوگا کیا آپ نے جواب مانگا تھا ان سے جب پوچھا تھا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے آپ کھل کر بولیں کریں کوئی صحافی ہوتے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں صحافی ابھی اچھے صحافی ہیں بڑے صحافی ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں عام سا بندہ ہوں میں عام سا بندہ ہوں میں سیدھی بات کرتا ہوں تو میں عام سا بندہ ہوں میں سیدھی بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کل کو قبر کے اندر یہ نہ کہنا پڑے کہ میں منافق تھا میں دو باجر تھا دو باتیں کرتا تھا میں ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی تھا میں ان کا نام بھی نہیں لیتا تھا اور ادھر سے میں سیاشیوں کے ساتھ پی تھا تو میں اپنا جو ہے کمائل کے ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا تو میں نہیں 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 میں ٹھیک بات کروں مجھے کسی کی وہ نہیں چاہیے اگر آپ کہیں کہ ویوز کے چکر میں جا آپ سپورٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم حق اور سچ کہہ رہے ہیں حق اور سچ بتا رہے ہیں تو آپ سپورٹ جو ہے ضرور کریں تو اگر آپ کو لگتا ہے میں نہیں کر رہا میں آپ کی سپورٹ میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا میں غریبوں کی بات نہیں کر رہا میں ان فیرونوں کے خلاف بات نہیں کر رہا میں ان فیرونوں نے جو پاکستان کی طبعی کی میں ان کا نہیں بتا رہا آپ کو تو پھر میں منافق ہوں میرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اپنا فیصلہ جو ہے اپنے دماغ سے کریں کسی کے کہنے کے اوپر نہ کریں تو یہ جو آپ کے دماغ کا فیصلہ ہے نا یہ ان کے اوپر باری پڑتا ہے تو یہ جو بڑے صافیوں میں بتا رہا تھا آپ کو جیسے صدیق جان صاحب ہوگے اور بہت ساری صافی ہوگے جو یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے اچھے صافیوں میں نہیں کہتا طریقہ انصاف کے اوپر جتنے ظلم ہوئے انصافیوں نے عوام کو بتائے لیکن جو اصل کردار ہیں ان کے نام کیوں نہیں دیا جاتے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا جنہوں نے کھایا لوٹا گسوٹا پاکستان کو تو آپ ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا آپ دیکھ لیں جرنل ایوب کا نام کسی نے نہیں لیا جرنل جخشہ کا نام کسی نے نہیں لیا جرنل زیاہ کا نام کسی نے نہیں لیا مشرف کا نام کسی نے نہیں لیا کون لیتا تھا تو آپ اندازہ لگائیں آپ یہ اب آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر پلتے ہیں تو ہمیں جواب دیں یہ لوگ تو ہم ان سے جواب مانگ سکتے ہیں یہ جواب دینے کے حقدار ہیں تو ہمارا کام ہے ان سے جواب مانگنا تو وہی پھر بات ہو جاتی ہے کہ دیکھیں خبر کو گھماک کرنا جیسے وہ دیکھیں صدر پاکستان یہ کرنے والا ہے چیف جسٹس قاضی فائز یہ کرنے والا ہے کتنی بار صدیق جان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ابھی فس گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جرنیلوں کا بھوٹ چاٹنے والا ہے اس کو ہر طرف سے راستہ دیا جائے گا آپ یہ چیز دین سے یہ بات نکال دیں یہ فسے گا جب حقیقی پاکستان کے اندر حقیقی ازادی ہوگی حقیقی وزیراعظم ہوگا عوامی وزیراعظم ہوگا تو اس وقت جو ہے ان کا اعتصاب ہوگا پھر یہ فنسیں گے ابھی انہوں نے نہیں فنسنا ابھی کنٹرول کس کے پاس ہے ابھی کنٹرول جرنیلوں کے پاس ہے ابھی کنٹرول عام پاکستانیوں میں مجھے مار دیا جائے گا میں کہتا ہوں میں نہیں درتا اس پاس سے مار دیں کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں چار دن جو ہے زیادہ جنیل سے بترے چار دن پہلے مر جاؤ لیکن غیرت کی موت مرو بے غیرتی کی موت نہ مرو تو ان جرنیلوں کا نام کوئی نہیں لیتا ان کا نام لیتے ہوئے لوگ کامتے ہیں تو ہم نے اس بات کے اوپر دیکھیں آرمی چیف صاحب نے جو اس دن ایک غلیز عورت کو بلایا خاتون کو میں خاتون کے نام پہ وہ دبا ہے جو وہ پلانٹٹ کروائی تھی وہ ایک واقعہ کیا گیا عورت کا جو لباس تھا اس کے اوپر تو وہ ایک پلانٹٹ تھا اس کو ایک ہیرو بنانا تھا کیوں کہ اس نے تشدد کیا ہوا تھا ظلم کیا ہوا تھا خود عورت جننگی ہے اور یہ آکے ہیرو بننے کی کوشش کر رہی ہے ہم نے اس دن آپ اس کو ایکسپوس کر دیا کہ یہ عورت کون ہے یہ عورت وہی ہے جس نے طریقہ انصاف کے اوپر ظلم رائے ان کی عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر راب کو تو اس نے ایسے دھوکے سے یہ کام کیے اس عورت میں ہم نے اس کو بھی ایکسپوس کیا ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں آرمی چیف صاحب نے جب دیکھیں ان کو ان کو بلا کر شاباز چیدی تو ہم نے اس کے خلاف بھی بات کی کہ اگر آرمی چیف صاحب یہ چیز اون کرتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے تو پھر وہ چیز بھی اون کریں کہ جو ظلم ارس نے کیے پھر وہ آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں آپ نے وہ ظلم کروائیں یہ عوام آنکھیں ہیں ہماری آنکھیں ہیں یہ کوئی پتھر نہیں ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہم جائل ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس لیے میں کہتا ہوں اس صحافت کو جو ہے ابھی یہ کام چھوڑ دیں کہ وہ آرٹیکل سکس لائک جائے گا وہ غداری میں ہم کو ڈال دیں گے یار میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں اگر آپ نہیں بھی بولتے ہیں اگر آپ نہیں بھی بولتے ہیں تو آپ تھوڑا سا بھی بولتے ہیں تو آپ کو اٹھا کے اندر پھینک دیا جائے گا مار دیا جائے گا لیکن بولو دل سے بولو دل سے دل سے بولو تاکہ عوام کو کھل کے پتہ چلے اٹھا ملے کہ واقعہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے کے واقعہ آپ حسینی کے راستے پہ تھے یہ نہیں ہے کہ آپ جب میں ایک مثال آپ کو ابھی کی دے جاتا ہوں ابھی لوگ بہت سارے ہیں اس کے اندر حامد میر بھی ہیں اس کے اندر اسطور صاحب بھی ہیں اچھا ہے اسطور صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہے ظلم ہے ہم اس کے خلاف بات کریں گے لیکن ہم کچھ چیزیں ان کے بتائے گئے آپ کو کہ دیکھیں یہ بڑے بڑے صاحفی ہیں یہ دونوں طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ خود دوب رہے ہوتے ہیں نا یہ خود بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ سچائی کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہیں جب ان لوگوں کو وہ جب یہ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے کشتی لے جا کے ہیلیکاپٹر لے جا کے ان کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا جانا کہ رسکیو کیا جائے گا تو پھر یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں پھر یہ غریب عوام ان کو یاد نہیں آتی پھر غریب مرتا وہ ان کو یاد نہیں آئے گا پھر ظالم ان کو نظر نہیں آئے گا پھر جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ ان کو ظالم نظر آئے گا تو یہ چیزیں آپ عوام جو میں عوام کو کہہ رہا ہوں عوام یہ چیزیں سوچیں کہ عوام کو یہ چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہیں کہ بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے کون حق کے اوپر ہے کون سچ کے اوپر ہے تو یہ اس ٹائپ کے بہت سے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو کھل کے بات نہیں کرتے تو جو یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر سے پیسہ بنا لیں گے بس ٹھیک ہے یہ کوئی جس میں وہ نہیں ہے کہ آپ نہ بنائیں ٹھیک ہے برائیں لیکن عوام کو سچائی بتائیں نام بتائیں آپ کھل کے بتائیں ان کو کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ نہ کہیں وہ فلان آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں وہ فلان آپ کے ساتھ کون کرتا ہے وہ کون تھا تو پھر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ منافقت کی ہوتی ہیں کوئی آرٹیکل سکس نہیں ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر یہ لوگ پلتے ہیں ہم ان کے نام لے کر ان سے جواب مانگے گے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی سیکیورٹی معاملات میں حادشات پیدا ہوتے ہیں تو ہماری سیکیورٹی ذمہ دار ہے ہم عوام کو جواب دے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا تو سیدھی بات کریں آپ میں یہ چیزیں میں چیزیں آپ کے آگے یہ رکھتا ہوں آپ ایسے لوگوں کو کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جو دو راستے پہ ہوتے ہیں منصور علی ہو گیا جب جیسے حامد میر ہو گیا اسطور ہو گیا غلیزہ فروقی ہو گئی آپ جانتے ہیں یہ غلیز لوگ ہیں یہ دو جو ہیں منافق لوگ ہیں یہ منافق ہیں میں نہیں کہتا ان کے ساتھ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ کوئی ظلم کرے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اسطور کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے ظلم ہے میں اس کے خلاف ہوں لیکن نہیں ہونا چاہیے ازادی اظہار رائے جو ہے پاکستان کے اندر آئین کے اندر ہیں موجود ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ لوگ جب ان کو یاشی میں ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو غریب عوام بھول جاتی ہے غریب انسان بھول جاتا ہے ان کو تو پھر ان کو جو ہے اپنے ٹاؤٹ نظر آتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بات کرنی ہے ہامنمیر نے جو ہے پپس پارٹی کے لیے بات کرنی ہے اسطور نے جو ہے نون لیک کے لیے بات کرنی ہے جو منصور علیہ اس نے نون لیک کے لیے بات کرنی ہے جو غلیظہ فروع کی ہے اس نے نون لیک کے لیے بات کرنی ہے تو یہ لوگ اپنی اپنی پارٹیاں ان کی ہیں تو یہ ان کو جب جب یہ پھستے ہیں تو یہ وہی پارٹیاں ان کو بچاتی ہیں میرے میرے جیسے آپ جیسے کوئی لوگوں کو اٹھاتا ہے نا تو یہ لوگ نہیں بات کرتے کوئی نہیں بات کرے گا کوئی نہیں کرے گا میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں کتنے نو مائی کے اندر جلی کیس کے اندر پاکستانی غریب اٹھائے ہوئے ہیں ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کوئی نہیں بول رہا ہے یہ نہیں بولیں گے تو یہ پارٹی ان کو رسکیو کر دیتی ہیں آمید بھی پھنسے گا پیپلز پارٹی رسکیو کرے گی غلیزہ فروکی یا کیا نامے منصور علی فسے گا یا اسطور فسے گا تو ان کو نونلوی کیوں ہے رسکیو کرے گی تو آپ جانتے ہیں لوگوں کو رسکیو نہیں کرے گا کسی کو میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو نہیں کرے گا تو پاکستانی یہ پاکستان کے اندر جو ہے پیچتر سال ہوتا رہا ابھی آپ کو یہ چیز جاننی پڑے گی ابھی آپ کو ان سے جواب مانگنا پڑے گا ان کے گربان پکڑ کر ان سے جواب مانگنا پڑے گا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسہ کہاں لگ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستانیوں کے اوپر کم ان کے اوپر زیادہ لگ رہا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ جرنیل ہو میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہمارے چلتے ہیں تو ہمیں جواب دے ہیں چاہے وہ چیف جسٹس کاجی فائز کاجی فائز ایسا کے خلاف تو میں کھل کر آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ دیکھیں کاجی پاکستان کا اوپر اللہ نیچے جو ہوتا ہے وہ جج ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر اللہ ہوتا ہے اللہ نیچے جج کو جو ہے یہ کلمدان جو ہے یہ چیز جو ہے دی ہوتی ہے تو پاکستانیوں میں جو ہے چیف جسٹس ہے پاکستان کا بھی جو آئین کے مطابق قرآن کے مطابق جو ہے فیصلے کرے انصاف دے اوپر اللہ ہے نیچے انصاف اس نے دینے ہیں تو یہ کاضی تو جو ہے یہ تو آپ اندازہ لگا لیں اس سے میرے خیال سے وہ ریڈی والا جو ہے نا وہ بہترین شخص ہے وہ بہترین فیصلہ کر لے گا تو یہ جو ہے جو دھاکو کاضی ہے میں آپ کو سیدھی بات کہتا ہوں دھاکے مارنے والا دھاکہ مارا ہوا ہے اس شخص نے لیکن وہ سیدھے نہیں دے رہا تو ابھی جو دھاکوں ہیں تو دھاکوں کے ساتھ ملیں گے وہ کوئی امانداروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے تو پاکستانی یہ تھیں جو گھبریں میں اور بھی بہت ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسی ایسی الگ سی ایک ویڈیو بنا لوں جو سیاست سیارٹھ کرو جو آپ کے دماغ کھولے تو اگر آپ کو لگتا ہے ہم حق اور سچ آپ کو بتا رہے ہیں ہم حق اور سچ ہم غریب کی بات کریں ہم اس پاکستان کی بات کریں ہم آئین و قانون کی بات کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ